بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح بخیر یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسند دیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کرتے جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافہ کا سبب بنیں آمین سمہ آمین عائشہ اسلامی کورس اے لپاک اے مالک الجہان تجھے خوب معلوم ہے محتاجی کتنی بڑی رسوائی ہے مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا آمین سمہ آمین دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان ہی سے پڑتا ہے اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا اور میرا بہترین عمل اور میرا بہترین دن وہ کرنا جس میں تجھ سے ملوں آمین سمہ آمین یا اللہ ہمارے دلوں کو نیک اور جائز تمناوں کو پورا فرما دے آمین سمہ آمین یا رب العالمین تم استغفار کرو اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوک جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے بے شک اللہ پاک ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ سلکتے رہو گے تڑپتے رہو گے اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو طبع کر دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ بج پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے زندگی یوں ہی نہیں گزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے زندگی یوں ہی نہیں گزرتی یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا یا لا امید پیدا کرنے والی نیکی اطاف فرما آمین سمہ آمین اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دین جو برائی سے رکھتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے مجھ کو تب یقین ہوگا موسم محبت کا جب تمام بچوں کی انگلیوں کی پوروں پر تدلیوں کے رنگ ہوں گے بہترین مغل وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کی بچائے گردار ہو اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہے انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے تکلیف بیج نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی کہ تم اس کے ذریعے آخرت سے طلب کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے کتاب پھول خوشبو اور محبت ساتھ رکھتا ہوں جہاں جاؤں میں اپنی ہر ضرورت ساتھ رکھتا ہوں بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کریں یا رب فقت اتنی سی التجاہ ہے تجھ سے ہماری دعائیں قبول کر لے زندگی سکون سے بھر دے آمین سمہ آمین تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ خوش رہیں اور خوشیاں باتیں